بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ ملہ کے فضل کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھیں خوش رکھے عباد رکھے آزماشیوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے احمد تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو وہ شیئر کرتی ہوں کہ بدلتے موسم سے پریشان ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کرنا کچھ یوں چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ میرے دو بچے ہیں چھوٹے اور میں ان کو جو ون ایر سے جیسے ہی وہ اب ہوتے ہیں تو ان کو ہنی دینا شروع کر دیتی ہوں تو میں اپنے بچے کو ڈیلی ہافٹی سپون ہنی اور ایک کالی میچوا وہ دیتی ہوں تو آپ لوگ بھی اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کو مسئلہ ہے چل رہا ہے بچے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ لوگ بھی ضروری سکاہ استعمال کریں اس کے لئے میں آپ کو ایک سائٹ ریفر کروں گی جہاں سے آپ جوا وہ ہنی مگواہ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ایک دم فریش ہے جن گلاس سے کلک کیا گیا ہے تو اس کا نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس کا لینک پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ابھی آج کیچن میں بن رہا ہے سٹراؤپری شیک اور ہنی کے بارے میں مجھے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ ہنی جو ہے وہ اس میں آئرن ہوتا ہے بھٹا منڈی ہوتے ہیں دیجسٹیف سسٹم کو بہتر کرتا ہے آپ کی امیونٹی سسٹم کو سٹراؤنگ کرتا ہے تو آپ لوگ بھی ہنی کا ضرور استعمال کریں تو چلیں آپ کو اس سائٹ کا نام بھی بتا دیتے ہیں آج جو میں ہنی یوز کر رہی ہوں جو کہ بیسٹ ہے تو آپ لوگ بھی یہاں سے ضرور مگوائیں اور ضرور ٹائے کیجئے گا یہاں میں آپ کو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سائٹ کا نیم بھی لکھا ہوا ہے اور نمبر بھی لکھا ہوا اگر آپ چاہیں تو یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا اور چیک کیجئے گا چاہیں تو آپ اس کو لبارٹری میں بھی چیک کروالی جگہ ایک دم پیور جو آوہ ہنی ہے جو کہ بہت ہی کم چانس میں ملتا ہے تو چلیں آئیں بینا ٹائم ویسٹ کیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ تو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ایک دم ہیلڈی فریش اور انیلجیٹک ٹرنک جس میں جو ہم بیسکری سٹرابری شیک ہوگا لیکن اس میں جو دیفرنٹ انگریڈنٹس ہم انکلیوڈ کریں گے اسے بنیں گا ایک دم پرفیکٹ اور ہیلڈی مک شیک تو ابھی میں نے پانی چلے پہ رکھا ہے یہ پانی میں نے کیوں رکھا ہے سب سے پہلے تمام آپ کو یہ بتا دوں یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ سٹرابری جو ہوتی ہے آپ کو قریب سے ذرا اس کا بیو دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرابری کے اندر یہ تھوڑے سے پورز ہوتے ہیں تو بہت سٹرابی کے اندر کیڑا ہوتا ہے جو کہ ہمیں آم آنگ سے نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن آپ کو بلکل اس کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا اس لیے پانی میں نے رکھا تاکہ گرم پانی سے میں اس کو اچھے سے واش کروں جیسے گرم پانی سٹرابی کے اوپر پڑے گا تو اچھے سے ہی ساف ہو جائے گا اور کیڑا اگر ہوگا بھی تو خورم سے باہر آ جائے گا اسی کے ساتھ میں آپ کو سٹرابی کے کچھ بینیفیٹ بھی بتا رہی ہوں سٹرابی جو ہوتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے مطلب کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس کو نورمر کرے گا اس کے علاوہ ہارٹ ٹیک کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو جو ان کے ملیونٹی سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے اسی کے ساتھ جو وہ دل کے مرض کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ لوگ اس کا ضرور استعمال کریں اسپیشلی سیزن میں ضرور کریں آؤٹ آف سیزن اگر نہیں بھی کرتے تو ایسا کوئی ڈشو نہیں ہے لیکن سیزن میں آپ اس کو جو استعمال کریں اور آپ کو ایک دم فریش اور پنکش بنا دے گا تو پانی یہاں گرم ہو چکا ہے تو ابھی ہم جو وہ سٹرابریز میں شامل کرتے ہیں تاکہ سٹرابری جو وہ اچھے سی واش ہو جائے اور تقریباً آپ نے اس کو دو منٹ تک جو وہ گرم پانی میں رکھنا ہے جس سے یہ بہت اچھے سے واش ہو جائے گی بہت اچھے سے واش ہو چکی ہے اور ابھی جو اب میں اس لیے کو نکالیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن جی ہاں تو سٹرابری کو ابھی محمد صاحب کچن میں پہنچ چکا ہے جو کہ سٹرابری کا بہت بڑا فین ہے تو ابھی سٹرابری کا شیک بنا کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس کو ساف کر لوں گے آپ نے اس کے پتے جو ہے وہ آرام سکون سے اتار لینے ہیں جو کہ آپ نائف یا ہینڈ کیوں سے آرام سے اتار سکتے ہیں مرگے نے آپ کو کافی زیادہ تنگ کیا ہوگا میں چاہتی نہیں کہ آپ کو تنگ کریں لیکن پھر بھی تنگ کر رہا ہے پانچ عدد میں نے لی سٹرابری یہاں ہم ایک ملک جو ہے وہ سٹرابری شیک تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں پانچ عدد بڑا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مرگے کا دل چاہ رہا ہے کہ میں سٹرابری کھاؤں تو اس کو میں بھی سٹرابری دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ ویڈیو کمپلیٹ کر لیں اسی کے ساتھ میں نے لی یہاں ایک عدد خجور جو کہ چوکلیٹ خجور ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ہنی مروت کھانی ایک کھانے کا چمچ آپ یہاں شامل کر لی جیگا ہم اس بھی شامل کریں فریش کریمی میلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مارڈ تو بس اب ہم اس کو شیک کر لیں گے اور آپ لوگ بھی گرمی میں سٹرابی شیک انجوئے کیجئے کچھ اس طرح سے کچھ آپ کو اچھا لگے آپ فریش ہو جائیں تو شیک تیار ہونے تک میں مرگے کو ایک ادد سٹرابری دے دوں تاکہ یہ تھوڑا چپ ہو جائے اب تو رونا ہی شروع ہو گیا تو یہ رہی ہمارے مرگے کی سٹرابری تو تھوڑا سی اس میں آئس کیوک شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا بہترین پارفیکٹ ملک شیک تیار ہو چکا ہے یہ ہی تھا ہمارا آج کا سپیشل ڈرنک اسی کے ساتھ ہمیں جازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اپنے گروہلو کا خیار رکھی گا خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں دیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ دیر ساری دیجئے ملک شکل